اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کے کتنے میں پھر سے حاضر ہیں ایک بار پھر بڑھی ایک اچھی سی ریسپی لے کے جس کا نام ہے براؤنیز ان براؤنیز کو آپ کپککی موڑ میں ڈال کے کپککی شکل بھی دے سکتے ہیں آپ ان کو ککک کے موڑ میں ڈال کے کک بھی پروپر بنا سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں جو انگریڈینٹس آپ ان کو پریز نوٹ کر لیں ہمیں اس کے لئے کرسٹ چاہیے اور ہمیں اس کے ساتھ چاہیے آپ نے چینی کو لے کے اس کو اچھے سے اس کو بلینڈر میں بلینڈر میں نہیں چوپر میں آپ نے اس کو بلکل پاوڈر فار میں کر لینا یہ ہماری ہے چینی ٹھیک ہے اور چینی ہمیں چاہیے 3x4 کپ مطلب جو میئریں کپ ہیں ان میں سے 1x4 کپ اس کو آپ نے 3 دفعہ میئر کر لینا اس میں بیکنگ پاوڈر ہے 1 ٹیبل سپون 3 ٹیبل سپون ہے کوکو پاوڈر اور میردہ ہے 3x4 کپ مطلب 1x4 کپ کو 3 دفعہ میئر کرنا ہے اور اس کو آپ نے 3 دفعہ چھان کے یوں رکھ لینا ٹریل میں اس کے لئے ہمیں اوائل چاہیے اوائل ہمیں چاہیے اوائل نہیں لینا آپ نے گھی لینا ہے اور 3 ہمیں چاہیے انڈے انڈوں کو آپ نے اچھے سے بیٹ کر لینا میں آپ انڈوں کو بیٹ کرتی ہوں ٹھیک ہے اور یہ جو اوائل ہے اس میں ہم نے ڈال دینی ہے یہ جو چینی ہم نے کیا پاوڈر فار میں یہ ڈال دینی ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم اچھے سے کریں گے مکس ٹھیک ہے یہ دیکھیں سپیچولا کی مدد سے ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو بیکنگ ہے آپ اوون میں بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو پتیلے میں بیک کروں گے یہ آپ نے کریمی سا فارم بنا لینا اور اس کے ساتھ میں کرتی ہوں انڈے بیٹ اور پھر میں آپ سے ملتی ہوں انڈے بیٹ کرنے کے بعد تین آپ نے یہ انڈے لے لینے اور اس کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے بیٹر کے ساتھ میں اب آپ کو انڈے بیٹ کرنے کے بعد ملتی ہوں جی ناظرین یہ دیکھیں میں نے انڈوں کو اچھے سے بیٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو پاودر فارم میں ہمارے پاس ہم نے سب کچھ مہیر کر کے اس کو تین دفعہ چھان لیا تھا اب اس کو میں ڈال رہی ہوں اس میں ٹھیک ہے کچھ بھی آپ نے ویسٹ نہیں کرنا کیونکہ یہ سب کچھ بلکل مہیر کر کے رکھا ہوا ہے اور بلکل آپ نے ایسے ہی سب کچھ مہیر کر کے یہ جو ہم نے کریمڈ مکسٹر ریڈی کیا تھا اس میں اوائل تھا اور آپ نے چینی تھی اس کو بھی ہم نے مکس کر لینا ٹھیک ہے اب ان کو میں بیٹر کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے بیٹ کرتی ہوں اور آپ سے ملتی ہوں بیٹر کرنے کے بعد ٹھیک ہے جی ناظرین یہ دیکھیں میں نے یہ سب چیزیں بیٹ کر لیا ٹھیک ہے اس میں میں نے جو بادام کٹے ہوئے رکھے ہوئے تھے میں نے وہ بھی اس میں ڈال لیا بادام کو کم زیادہ بھی کٹ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اب آپ نے جو مال لینا جس میں آپ نے بیکنگ کرنی ہے اس میں پہلے آپ نے اوائل لگانا ہے اس کو سالا گریز کر کے باقی میتہ جو آپ نے وہ ویسٹ کر دینا ٹھیک ہے اب میں اس مکسچر کو اس میں ڈال دی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ناظرین میں نے آپ کی سالا مکسچر میں مال میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اس میں مال کو پتیلے میں بیک ہونے کے لیے اس پتیلے میں میں تقریبا اس کو صرف اور صرف 10 منٹ بیک کروں گی میں اس میں رکھتی ہوں اس کو جب آپ نے پتیلہ پری ہیٹ کرنا ہے تو پہلے اس کے نیچے آپ نے نمک ڈال دینا ہے یہ دیکھیں آپ کو ذرا سا نمک نظر آرہا ہوگا پوری دیا پر آپ نے نمک بچھا دینا ہے تاکہ جو برتن ہم یوز کر رہے ہیں وہ زیادہ ناگ سے زیادہ اس کو نقصان نہ پہنچے اب میں اس کو تقریباً دس منٹ بلکل دم کی آگ پر بیک کرتی ہوں اس کے اوپر میں یہ ڈکن دے رہی ہوں پہلے اس کو تقریباً آپ نے 20 سے 15 منٹ اس کو اچھے سے پری ہیٹ کر لینا ہے یہ دیکھئے ناظرین یہ ہماری کیک کی ہے فائنل لکھ یہ آپ اس کو اچھے سے دیکھ سکتے ہیں اس کو بیک کرتے ہوئے جو اوون ہے اس میں لگیں گے صرف اور صرف 10 منٹ لیکن اگر آپ اس کو پتیلے میں بیک کر رہے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے نمک پچھانا ہے نیچے تاکہ آپ کے پتیلے کو زیادہ نقصان نہ ہو اور آپ اس کو 10 منٹ سے زیادہ بھی یہ ٹائم لے سکتا ہے اس بات کو آپ نے نوٹ کر لینا ساتھی یہ 10 منٹ سے زیادہ ٹائم بھی لے سکتا ہے آپ نے ٹوٹھ پک لے کے اس کے اندر آپ نے ڈال لیں اگر اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں لگتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کیک جو ہے وہ ہے ریڈی ہے ٹھیک ہے اگر اس کے ساتھ تھوڑا سا مکسر لگ کے آجاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ پوری طرح سے ریڈی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کی فائنل لکھ یہ آپ اس کی سوپنس کو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے میں ابھی اس کو کٹ نہیں کر رہی کیونکہ یہ نہ بھی بہت ہی گرم ہے یہ آپ اس کو اچھے سے دیکھ لیں ضرور ٹرائے کیجئے گا ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان